اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام جی بہت ساری گرمیاں ہیں اور میں نے سوچا آج آپ کے لئے بنا رہے ہیں ایک شربت تو الائچی کا شربت بنا رہی ہوں ہوم میٹ شربت بنا رہی ہوں جلدی سے بننے والا ہے اور بہت ہی مزیدار بہت ہی گرمیوں کو کم کرنے کے لئے بہت سارا آج کل ہیٹ سٹوک ہو رہا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں تو آج بنا لیتے ہیں گرمیوں کو کم کرنے کے لئے الائچی شربت آئیے جی دیکھتے ہیں میں نے کس طرح سے بنایا ہے یہ الائچی شربت شربتیں الائچی بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے یہ ایک کپ سفید چینی یہ ایک گلاس پانی تھوڑا سا گرین کلر اور دس سے بارہ عدد یہ چھوٹی الائچی سب سے پہلے ایک ہانڈی میں ڈال دیتے ہیں یہ چینی میں نے تقریباً یہ ایک کپ ڈالی ہے اور یہ ہے اس میں ایک گلاس پانی اب ان کو اچھے سے بوائل ہونے کے لئے یہاں پر رکھ رہی ہوں میں نے یہاں پر لیا ہے الائچی کیونکہ میں یہاں پر بنا رہی ہوں تقریباً چھے گلاس تو یہ الائچی توڑ لیتے ہیں توڑ توڑ کے ہم اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کوٹ لیتے ہیں تو آپ پودر فارم میں بھی یہ ڈال سکتے ہیں مگر میں اس کے دانے نکال کے یہ اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے پورے دانے میں نے نکال دی ہیں یہ پورا ڈال دیتے ہیں اور یہ گرمیوں کا سیزن ہے تو یہ شربت الائچی ٹھنڈ دینے کے لئے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے تو یہ شربت بنانا بہت ہی اچھا ہوتا ہے گرمیاں کم ہو جاتی ہیں اس کے پینے سے گرمی ہمیں کم لگتی ہے اب اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پر تقریبا بیس سے پچیس منٹ کے لئے میں اس کو پکاؤں گی جب یہ تھوڑا گاڑا ہو جائے گا تو میں اس میں کلر ڈال دوں گی اور پھر ہم اس کا شربت منا لیں گے یہ الائچی کا شربت جو ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اس میں دوسری کوئی جو ایسنس وغیرہ ڈالنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ الائچی شربت ہے تو یہ الائچی بہت ساری الائچی اس میں میں نے ڈالی ہے اور اس کی خوشبو ہمیں بہت ہی اچھی سی لگتی ہے اس لئے میں نے کوئی اس میں ایسنس وغیرہ نہیں ڈالا یہ دیکھئے اس کو تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ یہاں پہ میں اس کو پکا رہی ہوں ابھی اس کو میں بیس میرا تقریباً اسی آنچ پر میں اس کو بنا لوں گی یہ دیکھئے ابھی اس میں یہ جو ہے تھوڑا یہ گاڑا ہو جائے ابھی یہ گاڑا نہیں ہوا تقریباً بیس منٹ ابھی اور لگیں گے ویویلز یہ دیکھئے اس کے دانے کتنے پھول چکے ہیں یہ یہ دیکھئے یہی اس کی نشانی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کے جو یہ چھلکے ہیں اور یہ دانے جو ہیں اس کے چھلکے جو ہیں یہ اتنے بڑے ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کا پورا فلیور اس شربت کے اندر آ رہا ہے الائچی کا پورا جو فلیور ہے اس میں آ رہا ہے ابھی اس کو ہم پکا رہے ہیں یہاں پر ویویلز دس منٹ اور ہو چکے ہیں اب ڈال دیتے ہیں اس میں حسبے ضرورت یہ گرین کلر آپ حسبے ضرورت ڈالیں جتنا کہ اس کا کلر اچھا سا آ جائے یہ دیکھئے ابھی دس منٹ اور لگیں گے یہ کلر ڈال کے اس کے ساتھ بھی میں اس کو یہاں پر اُبال رہی ہوں یہ تھوڑا سا بھی پک جائے تو ہم اس کو پھر ڈش آؤٹ کریں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے ویویلز یہ دیکھئے یہ شربت جو ہے بن چکا ہے اب میں اس کی کر رہی ہوں اس کا چولہ بن اور یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اس کو چھان لیتے ہیں چولہ بند کریں گے میں نے ایک شیشے کا جگ لیا ہے اس کے اوپر میں نے یہ چھلنی رکھی ہے اب اس کو چھان لیتے ہیں ویویلز اب یہ چھان لیں گے تاکہ اس کے چھلکے وغیرہ یہ نکل جائیں اور یہ دانے جو ہیں یہ بھی اس کے نکل جائیں یہ دیکھئے اس کو نکال دیں گے یہ دیکھئے میں نے اسے چھان لیا ہے اب اس کو تھنڈا کرنے رکھوں گی ویویلز یہ دیکھئے یہاں پہ یہ جو شربت ہے یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب سب سے پہلے یہ جگ میں بھی ہم بنائیں گے اور وہاں گلاس کے اندر بھی تو میں آئس لے لوں گی تھوڑی سی برف ڈال دیتے ہیں اس گلاس کے اندر یہ ڈال دیتے ہیں اور باقی کی اس جگ کے اندر یہ آئس ڈال دیں گے یہ ڈال دیجئے پہلے یہ ڈال دی اس کے ساتھ ہی حسبے ضرورت میں ڈال دوں گی اس میں یہ شربت تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون یہ ڈال دیں گے اور یہ ایک جگ کے اندر یہ شربت ڈال دیں گے اب یہ ڈال دیا اس کے ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ حسبے ضرورت پانی اب یہ دیکھئے میں ڈال رہی ہوں اس میں پانی اور یہ پانی ڈال دیں گے اس جگ کے اندر بس جی اس کو تھوڑا سا چلا لیتے ہیں یہ شربت تیل آئی جی ہوم میٹ شربت تیل آئی جی گرمیوں کے سیزن میں پینے کے لیے بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو دیں اجازت اللہ حافظ